سلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے پیزان رکھے بہت رہا ہوں آج یکم فروری ہے اور آج پہلا دن ہے ٹیکس پو کا جو کہ ایک ٹیکس ٹائل کا ایک اگزیبیشن ہے اور یہ پاکستان کا پہلا اگزیبیشن ہے جو ورچول ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں نے آج مختلف جو اگزیبیٹرز ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے ان کا فیڈ بیک لیا میں نے تو سب سے پہلا فیڈ بیک یہ تھا کہ لوگ ایکسیبیٹرز بڑے خوش ہیں کہ ہم بھی اب ورچول ایکسیبیشن کر رہے ہیں اور دنیا میں ہم لوگ اپنے پرادک کو بہت آسانی مطارف کروا سکتے ہیں دوسرا ان کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر ٹریفک آ رہی ہے اور ابھی چونکہ دن کا آغاز ہوا ہے اس لیے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں لیکن جو ہی جب یہاں پہ بارہ ایک بجیں گے تو پھر یورپ کے لوگ جو نا وہ بھی اس کے اوپر آنا شروع ہوں گے چینہ کے جو لوگ ہیں چینیز ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے اوپر ایکسیبیشن جو نا وہ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ رات کو تقریبا جب یہاں پہ کوئی آٹ ناؤ بجیں گے تو پھر امریکنز جو نا وہ بھی اس کے اوپر وزٹ کریں گے اپلوڈنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو پراڈکٹ ان کے اوپر اپلوڈ کی ہیں وہ بڑی آسانی سے ہو گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں ہوا کوئی اس کے اوپر ہمیں پرابلم نہیں ہوئی اس کے اوپر مختلف کمپنیز نے اپنے بروشرز جونا وہ اپلوڈ کی ہیں فوٹوگرافز اپلوڈ کی ہیں گیلریز بنا کے اس کے اوپر اپنی اچھی زبردست قسم کی فوٹوگرافز اپلوڈ انہوں نے کی ہیں اور ویڈیوز اس کے اوپر اپلوڈ کی ہیں اس کے علاوہ پی ڈی ایف شکل میں انہوں نے اس کے اوپر اپنی کیٹلکس بروشرز اور اس طرح کے دوسرے جو پرنٹ مٹیریاں وہ اپلوڈ کی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وٹس اپ کا چونکہ یہاں پہ ایک لنک دیا ہوا تھا تو چون ہی آپ وٹس اپ کے لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وٹس اپ کے گروپ میں جونا وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ایکزیبیٹر ہے وہ بیٹھا ہویا وہ آپ کو اسی وقت رپلائی کرتا ہے میں نے خود اس کو ٹرائی کیا اور بڑا سموت یہ چل رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ زوم کے اوپر بھی بڑا اچھا زبردست قسم کا فیچر دیا ہوا ہے میں نے جو ہی زوم کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے ساتھ ہی جو ایکزیبیٹر ہے وہ آن لائن ہوا اور میری اس سے باتشیت ہوئی ہے اور بڑی سموت باتشیت اس کے ساتھ ہوئی ہے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ہاں اس میں اس کی مزید امپروومنٹ کیا ہونی چاہیے تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کی امپروومنٹ اس طرح سے ہو کے اس تجارتی ملے کو زیرہ سے زیرہ ایڈورٹائز ہونا چاہیے پوری دنیا میں تاکہ اس کے اوپر ٹریفک جو انا وہ اچھی خاصی وہ آئے اور تب ہی ان کو اس کا فائدہ ہوگا چونکہ یہ پاکستان کا ایک پہلا ورچول ایگزیبیشن تھا اس کے اوپر کچھ پرابلمز بھی آئے ہیں لوگوں کو فیس کرنا پڑے ہیں جب اس کے اوپر ٹریفک بڑی ہے تو اس کا سرور جو انا وہ تھوڑا سا بیٹھ کیا ہے جس کی وجہ سے جو انا کچھ سائٹس وغیرہ جو انا وہ کھل نہیں تھی رہی اور کچھ فوٹوگرافز میٹنگز وغیرہ زوم کے اوپر میٹنگز اور ویٹس اپ کے اوپر جو میٹنگ ہے وہ نہیں ہو پائیں لیکن اس کا بھی جو ٹریفک بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا اور اس مسئلے کو انہوں نے دور کیا ٹریفک بڑی تیزی کے حوالے سے میں نے لوگوں سے بات کی کہ ان کا روئیہ کیسا تھا انہوں نے کیسا آپ کے ساتھ جو انا جو رلیشنشپ رکھی ہیں ایکزیبیشن کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ ان کا روئیہ ہمارے ساتھ بلکل ٹھیک تھا انہوں نے فولی کوپریٹ کیا ہے اور وہ اب تک جو انا ان کے ساتھ بلکل رابطے میں ہیں اور کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا ٹریفک بڑی تیزی کی جو ایک زبردست قسم کی آئی ٹی کی ٹیم ہے وہ اس کو اسی وقت اس مسئلے کو حل کر رہی ہے تو یہ آج ایک پہلا دن تھا پانچ دن یہ ہوگا میلہ پانچ فروی کو یہ ختم ہوگا پانچ دن کا یہ میلہ ہے اور یہ ایسا ایک میلہ ہے جو چوبیس گھنٹے چلے گا دن کو بھی اور رات کو بھی کسی ٹائم بھی آپ اس کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ والا میلہ جو ہے یہ وزٹرز کے لیے بلکل فری ایف کاسٹ ہے اور جبکہ اس میں جو ایکسیبیٹ ہیں انہوں نے کچھ اس کی تھوڑی سی پیمٹ دی ہے میں نے جو یہاں پہ دیکھی ہے تقریبا تھرٹی فائیو تھوزنڈ آباؤٹ اس کے پیمٹ ہے اور تھرٹی فائیو تھوزنڈ کچھ بھی نہیں ہے کہ جب آپ اپنی ایکسیبیشن کر رہے ہیں انٹرنیشنل ویرچول کر رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کی ایکسیبیشن دکھائی جا رہی ہے تو اس میں تھرٹی فائیو تھوزنڈ کوئی معنی نہیں رکھتا تو میں امیر کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو میلے ہیں وہ آئندہ بھی ہونے چاہیے فیزیکل بھی ہونے چاہیے اور فیزیکل کے ساتھ اس طرح کے ورچول میلے بھی ہونے چاہیے تاکہ عام لوگ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ شمولیت اختیار کریں اور اپنی اپراد کو آگے لے کے جائیں پاکستان کا نام آگے لے کے جائیں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں وہ برند کریں بہت شکریہ دعا میں یہ عادر کیے گا اللہ حافظ